بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر وائٹی اسے بیک کر دیتا ہے اس میں پانی کافی زیادہ گہرا ہوتا ہے ادھر لگی ہوئی تھی کماد میں آگ تو میں وہیں دیکھنے گیا تھا لیکن آگے تو نہیں جا سکے آگے ایک بہت بڑی نہر تھی اس نہر میں تو پانی زیادہ کم ہے اس نہر میں پانی بہت زیادہ تھا تو آگے ہم نہیں جا سکے اس نہر میں بھی پانی کچھ ہے لیکن پیر زمین میں دھنستے جا رہے ہیں ہمارے ہمارے گھر کے قریب کماد میں آگ لگی ہوئی تھی پتہ نہیں کسی نے آگ لگا دی یہ دشمنی تھی جان بھوج کر تو وہ یہ اپنی فصل کو ضائع نہیں کرتا کسی نے دشمنی کی وجہ سے یا ویسے ہی کسی نے آگ لگا دی ہے اور ان کی فصل جل کر راک ہو گیا کماد کی فصل تھی تقریباً دس بارہ اکڑ تھی کماد کی فصل اور وہ جل کر راک ہو گیا پتہ نہیں کیوں کسی نے آگ لگائی ہے اللہ پا خیر کرے اب وہ فصل پوری جل کا راک ہو چکی ہے میں وہی دیکھنے کیا تھا اور واپس اب کھر کی طرف جا رہا ہوں یہ اس نہر میں پانی کم تھا آپ دیکھیں درہا اس کا نظارہ بہت خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو جزائے خیر رتا کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوبارہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہم کراس نہیں کر سکتے کیونکہ آگے ایک بہت بڑی نہر ہے اس میں پانی کافی زیادہ گہرا ہوتا ہے اس لیے اسے ہم کراس تو نہیں کر سکتے لیکن یہی سے نظارہ کر سکتے ہو یہ دیکھیں جہاں سے دھوان اٹھ رہا ہے نا وہی پر کمات کو آگ لگی ہوئی ہے ویسے بھی حالت کافی زیادہ خراب ہے کسان کو تو ویسے بھی نہیں بچ رہا شاید انہیں جان بوجھ کر لگی ہے یا پھر ویسے کسی نے لگا دیا ہے دشمنی کی وجہ سے پاہ پر پورا کمات جل کر راک ہو گیا ہے سارے کی ساری فصل جل کر راک ہو گیا ہے اللہ پاک رحم فرمائے ہر طرف دھوان ہی دھوان ہی ہے ہر طرف دھوان ہی دھوان ہے اللہ معاف کرے